مجاہد شیخ قاتلوں کو ملزمان کو گرفتار کر لے تو ان کو سزا دلوانا اس سے بھی بڑا مرحلہ مشکل ہو جاتا ہے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انویسٹیگیشن پولیس جب قاتل گرفتار کرتی ہے تو اس کو سزا دلوانے کے لیے مدعیوں کو کن کن باتوں کا کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں آج کے اس پروگرام پروگرام کے آغاز میں ہم آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں کہ ایک قتل کی واردات ہوتی ہے سبزہ زار کے علاقے میں اس کے ملزمان فرار ہو جاتے ہیں گرفتار نہیں ہوتے ملزمان کو گرفتار کروانے کے لیے مدعی کیا جتن کرتے ہیں ملزمان تو پھر پکڑے جاتے ہیں لیکن پکڑے جانے سے پہلے کیا واویلہ ہوتا ہے کیا دوہائیاں دی جاتی ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک نظر پہلے وہ دیکھ لیجی پان چھ سال پہلے جو نا ہم اپنے علاقے ٹھوکر نیاز میں رہتے ہیں یہاں گریشی تھے ہم ٹھیک ہے وہاں پہ یہ لوگ چوگ میں اکثر آگے کھڑے ہو جاتے تھے وہاں پہ منشیات فروش ہیں جو یہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کام نہیں گیا ہے اچھا جو ملزمان ہیں وہ منشیات فروش ہیں یہ تو پولیس کا کام ہے کہ اس کو پکڑنا تو پولیس ان کو روکتی نہیں تھی نئی پولیس نہیں روکتی تھی ہم نے دو تین بار ان کے گھر میں بھی پہگام بھی پہیا ہے اس کے بڑے بھائی کو بھی بتایا کہ یہ اگر آپ کر رہے ہیں سائیڈ بھی ہو جہاں پہ نہ کریں گدرنا آتا ہے سو معاملات ہوتے ہیں گھر کے سامنے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو بھائی دو تین دفعہ منع کیا لیکن وہ منع نہیں ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے گھر والوں کو بتایا تب بھی نہیں منع ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ دن گزرے ہیں تو بھائی اپنے کام سے واپس آیا ہے اس کا عطف کا جو چھوٹا بھائی عبدالوحاب ٹھیک ہے اس نے بھائی پہ جاند کہا جہاں آج ہم تمہیں مار دیں گے تم ہمیں مار دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی فائرنگ شروع ہو گئی فائر کی ہیں بھائی پہ ٹھیک ہے بھائی پہ فائر کیا آپ کے بھائی نے بھی فائر کیا تو انہوں نے بھی فائر کیا تھا کراس فرشن میں آپ کی طرف صرف ان کے اوپر کراس فرشن نہیں ہوا کیونکہ زخمی آپ کا بھائی نہیں ہوا تھا وہ جو آج کے ملزمان ہیں وہ زخمی ہوئے تھے اس وجہ سے کراس فرشن نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے اچھا پھر صلاح کے لیے آپ چلے گئے صلاح کے لیے گئے ہیں ایک دو بار محلے سے گئے ہیں انہوں نے نہیں ماننی پھر وہ اپنا ٹھوکر بھی ریپ سین اینجی پر نظر باس پڑھتی انہوں نے ہماری صلاح کر رہی ہے انہوں نے ڈیمانڈ کی آپ نے پانچ لاکھ رپیات دینا ہے اچھا اس کے بعد محلہ بھی چھوڑ دینا ہے آپ نے نیاز بیگ میں نہیں رہنا اچھا علاقہ بھی چھوڑ دینا ہے اور صلاح کرنے کا پانچ لاکھ بھی دینا ہے ہاں جی اور بھائی نے تین سال اپنا تین ماہ قید بھی کٹی ہے قید بھی کٹی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے ان کی شرائط مان لی ہم نے ان کی شرائط و بات مان لی ہم نے وہاں پہ کہا کہ مارا بھائی کی بعد ہم ایسی لاکھا چھوڑ کے آگئے تھے وہاں سے پانچ لاکھ رپیات دے دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ سب زیادہ شیفٹ ہو گئے ہیں چھ سال ہو چلے ہیں میں یہاں پہ رہتے ہوئے رنٹ پہ رنٹ پہ رہتے ہوئے وہ مارا اپنا گھر تھا اچھا وہ گھر بیج دیا یا وہ بیج نہیں دیا وہ گروی بھی دے دیا تھا اچھا ٹھیک ہے مونٹ انہیں دینی تیاری کہ بھائی کے قطر کی واردات کیسے ہوئی بھائی کے قطر کی واردات جیسے ہوئی ہے کہ بھائی ڈیوٹی آف کر کے گھر آ رہا تھا ٹھیک ہے کام سے واپس آ رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھاڑے چھے گھر کریے جب یہ کوئا ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں بھی کام پہ تھا وہ اپنے کام سے واپس آ رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں کار کر کے تلا دی گئی ہے وہ بھی ہمیں مارے وہ کام سے لیڈ ہو گیا تھا اس دن ٹھیک ہے یہ اپنی ڈیوٹی سے نا گھنٹا ہے آزادہ گھنٹا لیڈ تھا باریش ہو رہی تھی وہ کہیں پہ رک جا کر دیا ہو گا اس نے کہ باریش ہے رکتی ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد میں گھر سے کال کی ہے گھر والوں نے کہ یہ ابھی تک آئے جو ہمشنے کے لیے کال کیجئے وہ میں کال کی تھے آکے سے کسی اجنبی بندے نے موبائل اٹھایا موبائل اٹھایا ہے انہوں نے کہے یہ آپ کون بوھرے گھر والوں نے کہا یہ آپ کون ہے وہ میرا between the station وہ آپ کے پاس ہے انہوں نے کہا یہ آپ کے بائی کو فائر لگ گئے ہیں آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے میں جناح اسپیلڈ ریسکیو کر رہے ہیں وہاں پہ آپ جائیں اچھا اس کے بعد مجھے طرح آگئی غرصہ ہی کہ بائی کو فائر لگ گئے ہیں آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے جناح اسپیلڈ میں پہنچیں ٹھیک ہے میں نے کہا کہ میں بھی اس کی طرف سے جو پر آرہا تھا باپس میں جب جلدی ہو سکا میں نے کہا کہ میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن جب تک میں تھوکر نیاز بیان ہونا تو بھائی پھونے آئے کہ بھائی کتر ہو گیا وہ پھوت ہو گیا بھائی پھر اس کے بعد ہم وہاں پہ پہنچیں ڈیٹ بڑی پڑی ہی تھی ہم اسے واپے اپنا لانے لگے گھری ہمیں نہیں پتا تھا کیا معاملات ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے اتنی دیر میں سبزہ دار کی پول سیسیہ چو صاحب دی ایس پی صاحب وہاں پہ آگئے ہیں انہیں نے پوچھے یہ کیا معاملات ہے کیا بات ہے کیا ہوئے کیسے ہوا یہ کوئی رنجز کی جاتی دشمنی تھی آپ کی آپ نے نام علوم کے خلاف ہے فیادہ اچھکر آپ کو یقین نہیں ہے کوئی ایسا نہیں تھا کہ پانچ سال یا چھ سال کے بعد وہ بدلہ لے سکتے ہیں آپ کے ویم میں بھی نہیں تھا نہیں ہمارے ویم وغمان میں نہیں تھا کہ ایسا وہ کبھی کریں گے کیونکہ قرآن نے حلفن صلح ہوئی تھی اس بندے کے بزرگ آدمی تھا جس نے بیٹھ کے صلح کر رہی ہے اس نے بھی ہمیں یہ بولا تھا نیکس ٹیم جی ایسا کر نہیں کریں گے آپ نے وہاں پہ نہیں رہنا ہم نے چھوڑ دیا تھا ویر یہ چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہو گیا مکمل فیملی نہیں ٹھیک ہو گیا ہم موارے جنہوں قمان میں نہیں تھا کہ یہ معاملات ہوں پہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد وہ اچسل صاحب آئے ہیں انہوں نے پوچھے ہمیں کیا معاملہ کی دشمنی کسی کے ساتھ معاملات ہے بھائی جے دشمنی کے معاملہ یہی تھے کہ معاملہ ہمیں ہاری چند قبل سال پہلے یہ معاملات ہوئے تھے لڑائی ہی تھی تو ہماری صلح بھی ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کسی کے آپ کو شک میں کہا نہیں ہمیں نا شک ہے نا میں پتا ہے یہ کون کر گئے ہیں کون نے تب تک ہمیں کچھ بھی نہیں پھلا تھا ٹھیک ہے وہاں پہ انہوں نے ڈیڈ باڈی کے پوست مارٹم کے لئے پیج دیا ہے اور مجھے تھانے لے کے چلے گئے ہیں کہ یہ اپنے آپ آپ کی جان کوئی مقترہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے وہ لوگ دوبارہ شامل ہو جنہوں نے کیا ہے تو مجھے سبزہ پولیسٹیشن لے گئے ہیں یہاں پہ آکنہوں نے مجھے ایک ویڈیو دیکھیں جس میں کیا ہے وہ ماری پہچان میں نہیں آرہا تھا کون ہے کون ہے کون نہیں ناملوم ایف آئیت درجہ ہو گئی ٹھیک ہو گیا ناملوم ایف آئیت درجہ ہو گئی کہ بات بھائی کی بوٹی وہاں پہ چلے گئی تھے ہم نے تو پوچھا ہے یہ آگے کا پرسیجر کیا ہے وہ لے کے آنا سات محرم ہے گزر گیا آگے آٹھ محرم ہے نو دس کی چھٹی آگے آگے سندے آگیا تھا تو وہ تین دی وہاں پہ پڑھا رہے گا ہم اس معاملات میں مسروف ہو گئے ٹھیک ہے وہ معاملات کی یہ سارا پوچھ محرم ہو گیا آگیا بھائی کا تدفین کر دی اس کے بعد ہمیں پھر پتا چلا گئی یہ لوگ تھے کون لوگ تھے کیا نام ہے ہم کا آتف اسلام تھا آتف اسلام تھا آتف اسلام جو ٹھوکر نیازبیہ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو اس تھا علی اسلام ہے فلنانو ٹھیک ہے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے لیکن ہم اپنے معاملات ہم تجھے ہیں پھر ہم نے identity کی ہر چیز شناخت کی ہے اس کے بعد ہم نے پھر آپ کو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی مل گئی ہاں جی جس میں وہ فائر کر رہے ہیں اور بھائی آپ کا گولیاں لگنے سے موٹر سائیکل سے گر رہا ہے جی اگر کسی کا کوئی پیارا قتل ہو جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ملزمان کو گرفتار کرنا اگر ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے تو پھر تفتیش بہتر ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اکثر مقدمات کے مدعی جو ہیں وہ تفتیش درست ہونے کی وجہ سے درست نہ ہونے کی وجہ سے ملزمان کو عدالتوں کے ذریعے سزا نہیں دلوا پاتے ہیں سبزہ دار میں بھی اسی طرح کے واقعہ پیش آتا ہے کہ نوید نامی ایک نوجوان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا جاتا ہے پہلے تو اس کے ملزمان گرفتار نہیں ہوتے ہیں جب وہ ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں تفتیش ناکس ہونے کی وجہ سے پروپر سزا نہ ملنے کا امکان زیادہ پیدا ہو جاتا ہے مقدمے کے مدعی نوید کے بھائی اس کی والدہ اور اس کی بیوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے پہلے بھی ہم ان کا شو کر چکے ہیں جرم انجام میں انہوں نے فریاد کی تھی اپیل کی تھی کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے اس کے بعد ملزمان تو گرفتار کر لیے گے لیکن تفتیش درست نہیں ہو رہی عالی حکام کو درخواستیں بھی دی ہیں تبدیلی تفتیش کی لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے اب کیا معاملہ ہے ملزمان تو پکڑے گے ان کو سزا ملنا کیوں ان کو مشکل لگ رہا ہے کیا وجوخات ہیں کہ سزا سے وہ بچ جائیں گے یہ جانتے ہیں اسی خاندان کی زبانی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ تو مقدمے کے مدعی تھے نوید آپ کا بھائی تھا پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ ملزمان گرفتار نہیں ہو رہے ملزمان گرفتار ہو گئے یا وہ خود پیش ہو گئے جیسے بھی ہوئے گرفتار کر لیا پولیس نے گرفتاری بھی ان کی ڈال لی چودہ دن کا ریمانڈ بھی انہوں نے کٹ لیا اب کیا مسئلہ ہے تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی آپ کے مطابق کیا کہنا چاہتے ہیں اچھا جی کیا آپ کو اس میں لگتا ہے جو ہم نے جس بنا پہ جو ہم نے درخواست دی تھی پہلے دن سے بریانے ترمیمہ دیا وہ سارا انہوں نے اُلڈ پولٹ کر دیا کیا اُلڈ پولٹ کر دیا تطیمہ بیان آپ کو پتا ہے نا کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے پہلے ناملوم افراد کے خلاف ایف آئی یا کلوائی پھر تطیمہ بیان ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعد اس میں کیا بیان دیتے ہیں کس کو نامزد کرتے ہیں اس کو تطیمہ بیان کھا جاتا ہے ہم نے جو بیان دیا تو ہم نے آتو اسلام جو پیشے بیٹھا ہوا باہر کر رہے ہیں آگے علی حسن آئین ہم نے شروع سے یہی بات چل رہی ہے رانہ عمد راض نے بھی یہی کہا کہ جب ہم نے لاس ٹیم اس کی پکچی دی ہے اس نے یہی بولا ہے کہ یہ وہی ہے ٹھیک ہے میں کہا یہ وہی ہے تو آپ انہیں گرفتار کریں وہ سلسل چلتا ہے رہا پہلے بھی آپ کو بتایا کہ گرفتار نہیں کیا آج پیش ہوتے ہیں کل ہوتے ہیں پکڑ لیں گے یہی ہمیں جو لالی پاپ دیتے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے باہر آنا مطلب آپ چینج ہو گئے چینج ہونے کے بعد ہم تھانا جانا بند کرتی گا جب ہماری سنوائی نہیں ہو رہی تو ہم نے کیا کرنے جانا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد نبی برش بھٹ صاحب آئے اس سے پہلے یہ ابھی جو بیان چلان تیار انہوں نے کیا ہے اس سے پہلے یہ بات چلی تھے کہ پچھلے کو آگے کر دو آگے کو پچھلے کر دو پچھے والے کو آگے کر دو دو موٹر سیکل پہ سوار تھے لوگ ایک موٹر سیکل پہ دو سوار تھے تو آپ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ملزم ہے اس کو آگے کر دے وہ جو آگے چلانے والا موٹر سیکل تھا اس کو پیچھے کر دے کیوں کون کہہ رہا تھا یہ یہ ٹھانے سے پتا جلا ہے نہیں کون کہتا تھا پتا چلنا کسی نے آپ کو کہا یہ وہ رانہ عمردراز صاحب نے کہا ہے اس وقت جو رانہ عمردراز انچارج میسٹیگیشن سبزہ دار تھے اب تو نبی بکش باتٹا ہے انہوں نے بھی یہی بولا کہ ہمیں یہ سننے کو مجھلا بعض منوں نے کہا جی نہیں ہم آپ کی پوری جہت کریں گے میں نے اپنا 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 درخواست بھی دی کہ تفشیش چینج کی جائے انہوں نے ہمیں اسپی مارکی کیے ہیں کہ وہ دی اسپی کے پاس بھیگ دیا قد انہوں نے اپنا 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 کتے ہیں ہم نے یہ کہتے کہ جو میرٹ ہے وہ کریں ہمیں انہوں نے ویڈیو ملیا ان کو موقع کی اس ہی دینی ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں دکھائی ہے موبائل پہ LCD پہ لے گئے لیکن انہوں نے ان کے بیان میں خود ہی لکھا کہ ہم نے USP سے کنورٹ کروائی وہاں سے جو لیکے ہیں یا نا میرے پاس انہی کے بیان لکھے ہیں رانو مرد راہ صاحب کہ ہم نے وہاں سے USP کنورٹ کروائے کہ حوالہ پولس میں لائے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں دی یا انہوں نے ان کی فرانزیکس نہیں کرا رہے پولیگراب ٹیسٹ نہیں کروایا انہوں نے ہمارے بار بار کہنے پہ نہیں کروایا صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگلا بڑا ہے پچھلا چھوٹا ہے اسی بات بس کیسے نہیں کر رہے اچھا جو سی سی ٹی بی فوٹیج ہے وہ جب آپ کی سامنے آتی ہے تو اس کو شناخت جو ہے وہ یقیناً اس کو فرانزیک ایک ایویڈنس ہوتا ہے فرانزیک رپورٹ جو ہے وہ ایک ایویڈنس عدالت میں تصور کی جاتی ہے تو انویسٹیگیشن سبزہ ظاہر والے جو ہیں انہوں نے اس کی فرانزیک ہی نہیں کروائی فرانزیک کروائی نہیں بار بار کہنے پہ نہیں بجوائی ہوگی نہیں بجوائی بھی نہیں اگر بجوائی ہو تو میں بتائیں نا کہ ہم نے بیجی یہ اس کی رپورٹ آج آج جائے گی دس دن میں آج پندرہ دن میں آجے گی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگلے کا قدب ہے اگلے کی تانگیز لمبی ہیں پیچھلے کی چھوٹی ہیں اسی پہ انہوں نے ساری جو اپنی زمینی لکھ دی ہے اچھا زمینی اچھا آپ کیا کہتے ہیں کہ جو عاطف اسلم تھا اس نے فائر مارا ہے آپ یہ کہتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ علی حسنین کے اوپر فائر ڈال دیا ہے جو ہمارا موقع پر ہمارا جو گویا موقع کے شاہدتی ہے یہ جائے لوکیشن نکالنے سے بن دے گی اس نے خود دیکھا کہ پیچھے والا عاطف اسلم ہے اگلا حسن علی حسنین ہے اس کے بعد جس بائک پر انہوں نے یہ کام کیا ہے وہ نیو مارڈلونڈ ہے اچھا وہ تو پرانا مارڈل ہے اور آپ ویڈیو میں دیکھیں اچھا اگر وہاں پہ اس سی سی ٹی وی میں نیو مارڈل ہونڈا پتا چل رہا ہے اور تراسی مارڈل اب انہوں نے ڈال دیا ہے تو پھر بندوں کی شناحت کیوں نہیں ہو رہی کیا اب واضح نہیں ہے سی سی ٹی وی فوٹیس شاہر جو سی ٹی ویڈیو واضح ہے جب انہوں نے فرانزک کروا ہی نہیں رہے تو ہم کیسے ہوگی چلی ان کی بات مان لیتے ہیں پیچھے علی حسنین ہے ٹھیک ہے تو یہ کیوں نہیں کروا رہے فرانزک اس کی فرانزک ہونی چاہیے میں کہہ رہا ہوں یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یلی سنائنہ میں مان لیتا ہوں یلی سنائنہی ہے لیکن جو فرانزک کے لیے بیڑے میں تسلیح ہو جگی واقعی علی حسنین نہیں کیا اگر اگلے والے نے پچھلے والے اگرا عطف ہی ہے اچھا کوئی انچار انویسٹیگیشن اگر آپ کی بات نہیں سنتا تو اس کے اوپر ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ہے ایس پی انویسٹیگیشن ہے پھر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے پھر ڈی ای جی انویسٹیگیشن ہے آپ کس کس کے پاس گئے ہیں میں نے ایس پی انویسٹیگیشن کو دی ہے درو خاص ڈی ای جی انویسٹیگیشن کو بھی دی ہے اچھا پھر بھی کچھ نہیں ہوا انہوں نے مار کر کے اگر ایس پی کو بے دیا ہے کبالٹون ایس پی جا کے مرے دیا ہے دی ایس پی کے پاس بھی گئے ہیں انہوں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے اپنے لیپ ٹوپ پہ ٹھیک ہے تو اس دن انہوں نے میں کہا دیا ٹھیک ہے جی ہم ان کو دیکھتے ہیں کلیر کرتے ہیں اگلے دن ان کا بھی یہی موقع آ گیا یہ اگلے کی ٹانگیں بڑھی ہیں وہ آتف ہے پیچھلے کی ٹانگیں چھوٹی ہیں وہ علی سنہین ہے اس پہ آپ خود ہی بتا دیں کہ اس چیز پہ کیس تحریر کرنا بنتا ہے بلکہ صحیح ہے اچھا دوسرا آپ اور کیا آپ کو انسٹیگیشن میں کیا اطراز ہے اور کیا ہو رہا ہے اسا سارا ہی سارا غلط ہو رہا ہے انہوں نے یہ بنا سب کچھ ہی غلط ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی سے دو پہلو بنا دیے ایک پہ علی سنہین ہے نے جے یہاں بات کہہ رہا ہے کہ جی میں میں نے اسے فائر مارے وہ موقع پہ جہاں بہت ہو گے اسے کیسے پڑا کہ وہ موقع پہ جہاں بہت ہو گے یہ انہوں نے لکھا ہے دوسرے بیان اطراز loremؑ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے فائر مارا ہے وہاں پہ رکےacoat peellik کیے اس کے فائر لگے ہیں کے نہیں لگے یہ موقع پہ انہوں نے دو بنے ہوئے ہیں اچھا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ ہے میرے پاس زمنی میں لکھ دیا ہے نا زمنی ان کے لکھے ہوئے ہیں پولیس کے پولیس کے لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا اور اس کے علاوہ کیا نقص ہے اس میں آپ کی انویسٹیکیشن میں اور کس بات پر آپ کو اتراز ہے ہمیں اتراز یہی ہے کہ یہ ماری نائن اول پولیگراف ٹیسٹ کروایا ہمارے کہنے کی ٹھیک ہے پولیگراف ٹیسٹ بھی نہیں ہوا فرانزیک بھی نہیں ہوئی پھر اس کے بعد دونوں کے جو سٹیٹمنٹ ہے اب دیکھیں جو دونوں ملزمان ہیں ان کے سٹیٹمنٹ تو جو پولیس کو انہوں نے دیئے ہوں گے وہی لکھے جانے ہے جی اس کی وجہ کیا لگتی آپ کو کیوں پولیس ان کے بیان سر جی سیدھا سیدھا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے لے دے کہ معاملہ ختم کیا ہے کیا لے دے کہ پیسے اور کیا ہوگا پیسے کے سب پیسے ہے کہ مجھے جو بات نکر ہی سیدھی پیسے کے نکر ہی ہے کتنے بیسے لئے ہیں انہوں نے یہ تو کافی لئے ہوں گے جو اتنا بڑا کام کیا ہے انہوں نے انہوں نے اللہ کو جان نہیں دینے وہ بھول گئے اس چیز کو کہ 302 کا کیس ہے ہم حق کے لئے کہہ رہے ہیں ہمجھے نہیں کہہ رہے ہیں اگر میں پھر وہی بات کر رہا ہوں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علی صلی اللہ فرانزیک سے لئے کیوں نہیں بیج رہے ہیں ہمارے بار بار کہنے پر پولیگراف ٹیٹس اس کا نہیں کروایا ہے انہوں نے بلکو ٹھیک ہے دیکھیں جی جو مقدمے کا مدعی ہے اس کا موقف بلکو ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ پولیس جو کہہ رہی ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ انویسٹیگیشن پولیس سبزہ زار سچ کہہ رہی ہے کہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ملزم ہے وہ بائیک چلا رہا تھا اور جو بائیک چلانے والا ملزم تھا اس نے فائر کیا اگر یہ ایسا ہی تھا تو اس کی فرانزیک کیوں نہیں کروائی گئی اب تک یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس کے لیے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈی ای جی انویسٹیگیشن دونوں کو درخواستیں بھی دی جا جکی ہیں لیکن کوئی بھی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی پھر بہت سارے سوال یہ اور بھی اٹھاتے ہیں کہ وہ موٹر سیکل جس پہ قاتل سوار ہو گیا آتے ہیں وہ نئے مارڈل کا جو وان ٹو فائی موٹر سیکل تھا اور جو برامدگی کی گئی ہے وہ ایک ستاسی مارڈل جو ہے یا تراسی مارڈل تراسی مارڈل جو موٹر سیکل تھا اس کی برامدگی ڈالی گئی ہے پھر کچھ ان کو اور بھی اعتراضات ہیں کہ ہمیں پراپر اس طرح سے نہیں سنا جا رہا بات کرتے ہیں مقتول کی والدہ سے کہ ان کو یہ ظاہر ہے یہ تو غم سے جو ہے دکھ سے آج بھی پریشان ہے لیکن اتنی ٹیکنیکلی چیزوں کا یا قانونی چیزوں کا ان کو نہیں پتا ہوگا لیکن ان کے کیا احساسات ہیں اس سلسلے میں ان کو کیا معلوم ہوا ہے کہ انویسٹیگیشن ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ ان کی جبانی سنتے ہیں ماجی کیا آپ کو آپ ملی ہیں آپ کے تو قاتل بیٹے کے پکڑے گئے ہیں پکڑے گئے ہیں مگر انصاف نہیں ہمیں مل رہا کیا انصاف میں کیا پرابلم ہے آپ کو کیا پتا چلا کہ آپ ملی ہیں انویسٹیگیشن انچارج سے پولیس کے پاس کوئی آیا آپ کے پاس آپ گئی تھانے میں بیٹا جاتا ہے یا آپ گئی ہے کوئی آپ کا بیٹا جاتا ہے تو کیا میں بھی گئی تھی جب ان کے گرفتاری وہ ان کے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے اچھا تو میں گئی تھی تو اس وقت ہمیں ادھر جو تھا انسپیکٹر اس نے کہا تھا ماں جی آپ اتمنان رکھیں ہم آپ کو انصاف دلائیں گے بڑی تسلی دی تھی انہوں نے ہمیں اچھا مگر وہ تسلی بیکار نظر آ رہی ہے کوئی مجھے نہیں انصاف نظر آ رہا میرے بیٹے نے چھے مہنے قید بھی برداشت کی سزا بوتی میرے بچے نے اس کے بعد ہم نے پانچ لاک روپے آئین کو سلاکہ بھی دیا ہم نے گھر بچ پڑا اپنا پھر بھی انہوں نے میرے بچے کو قتل کر دیا مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے نہیں ایڈی پنجاب سے میری حفیل ہے میرے بچے کا مجھے انصاف دے مجھے انصاف دے میرے بچے کا مجھے انصاف نظر نہیں آرہا وہ لوگ بہت مقار ہیں نشاور لوگ ہیں نشا بیچنے والے نشا کرنے والے اسی بات پہ ہماری ادھر جگڑا ہوا تھا جس میں یہ فائر ہوئے اور بعد یہاں تک پہنچی جس کی بڑا سے آج میرا بیٹا مکتینے ساتھ نہیں ہے ہم ان مقار لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ سے انصاف اور سیرے اللہ سے آئی جی صاحب سے میری اپیل ہے مجھے ماں کو انصاف دیں میرے چھوٹے چھوٹے تین پوتنگا پوتے ہیں یہ میرے ساتھ اس کی بیوہ بیٹھی ہے ان کو میں کیا کروں کیا کیسے ان کا سہارا بنوں یہ میرا ایک بچے اس کے بی چار بچے ہیں ہم نے بیوی بچوں کے دیکھے یا بھائی کے بیوی بچوں کے دیکھے ہم نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا سب کچھ اپنا گاؤں چھوڑ دیا مگر ہمیں دشمنی پھر بھی انہوں نے ہمارے ساتھ نکالی میرے بچے کے دل میں کوئی دشمنی نہیں تھی کوئی ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی بھی یہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے ہماری یہ درخواست ہے بار بار میں یہ ہی کہوں گی کہ ہمیں انصاف دلایا جائے مجھری اللہ سے درخواست ہے آئی جی پنجاب سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دے مجھے یہ سب کچھ نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں مگر میں ایک سادہ سے بندی ہوں ہمیں انصاف چاہیے بس میری بہن بتائیے گا کہ کیا پتا چلا آپ کو ملزمان تو پکڑے گئے ہیں کیوں انصاف نہیں ہو رہا کچھ پتا چلا آپ کو بس یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہی پتا چلا ہے کہ وہ زمانت لے رہے ہیں اس کی لیکن انصاف نہیں ہو رہا شروع سے لے کے انصاف نہیں ہو رہا میرے سسرال والوں نے مجھے سٹارٹنگ سے کہا بھی انصاف ہو رہا ہے مجھے بہت غصہ تھا میں کہتی تھی کہ آپ جائیں آپ پوچھیں وہ رشوت لے رہے ہیں وہ پیسہ لگا رہے ہیں اور پولیس کھا رہی ہے پیسہ میں ان سے کہتی تھی میں بھائی سے کہتی تھی کہ جائیں آپ پتا کریں یہ جاتے تھے وہاں سے سن کے آ جاتے تھے باتیں کیونکہ وہ پیسہ کھایا ہوا تھا پولیس نے میں سٹارٹنگ سے کہتی تھی پیسہ کھایا ہو گیا انصاف نہیں مل رہا تھا میں اور ابھی تک نہیں ملا انصاف اگر ہمیں انصاف ملتا تو آپ یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے ہیں اچھا آپ جب ایس ایس پی صاحبہ جو ہے انویسٹیگیشن یا ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹون ہے تو دی اے جی صاحب کے پاس جب آپ گئے ہیں تو آپ نے ان کو یہ ساری باتیں بتائی نہیں ہے تو ان کو احرانگی نہیں ہوئی کہ ایسا کیسے سکتا ہے جب میں اپلیکیشن لے کے جاتا ہوں وہاں پہ مجھے کمپلیٹ سیل میں بیجا جاتا ہے وہاں پہ میں درخواست سمیٹ کرواتا ہوں نہیں آپ اگر ڈی ای جی ایڈویسٹیگیشن یا ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے ملنا چاہے تو آپ مل سکتے ہیں بڑی اوپن ڈور پالسی ہے یہ سر پتہ ہی نہیں اب بھی میں نے اپلیکیشن دی جب بھی دی ہے انہوں نے ایس پی اکبال ٹون کو مارک کی ہے ایس پی اکبال ٹون نے کال آگئی ہمیں سبزہ دار سر ڈی ایس پی آپ کی اپلیکیشن تھی آپ جہاں پہ آجیں وہاں پہ جاتے ہیں تو وہی موقع ہم کرنے ہیں آپ مطمن ہو جہاں آپ کو انصاف ملے گا جب نئے بندے کے بعد جاتے ہیں وہ اپنی بات بتاتا ہے مطمن ہو کے آجاتے تھے جب آپ اپلیکیشن آپس لے لیں انشاءاللہ تعالی جو میرٹ ہے وہی ہوگا اور جو میرٹ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بیان میں یہ لکھ دی ہے کہ ملزمان کے ساتھ ہمیں بٹھا کے ہمیں مطمن کیا گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ بیٹھے ہیں ملزمان کو دیکھ بلے ہمیں پتہ ہی نہیں یہ انہوں نے زمنی میں لکھ دیا کہ انہوں سے اچھے محول میں گفتگو کی گئی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں اس چیز کا اب آپ یہ کیمرے کی طرف دیکھ کے بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے کس کو کہنا چاہتے ہیں کہاں کہاں نقص ہے کس نے پیسے لی ہیں کس نے رشوت لی کس کی حمایت پولیس کر رہی ہے اور کون فیور دے رہا ہے ملزمان کو سر ملزمان کو پلس فل فیور دے رہی ہے پیسے بھی ظاہری بات انہوں نے لیے ہیں اور یہ انہوں نے فیور دے رہی ہے میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ویڈیو ہے اس کی فرانسک سے رہی جائے جو بیان علیہ السنہ اندین تھی یہ علیہ السنہ ان کی پولیگراف ٹیسٹ کروائے جائے جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ثبوت ان کے پاس ہیں وہ پیش کیے جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو میریٹ ہوگا ہم اس پہ رکھ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ تھے جی وہ مقتول کے لوائکین اور یہ مقدمے کے مدعی ہیں نوید کے جو بھائی ان کا قتل ہوا اس کے مدعی ہیں پولیس ملزمان گرفتار کرتی ہے بڑی مشکل کے ساتھ اور ظاہرہ جو مقدمے کے مدعی ہوتے ہیں جو لوائکین ہوتے ہیں وہ بھی بڑی کوشش کرتے ہیں اور بڑی جو ہے تھانوں کے چکر کاٹتے ہیں اس کے بعد جب ملزمان گرفتار ہوتے ہیں تو اس کا انصاف دلانا اور ملزم کو کیفرک کردار تک پہنچانا یہ انویسٹیگیشن ونگ کی ذمہ داری ہوتی ہے انویسٹیگیشن ونگ میں بہت ساری ایسی غلطیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہوتی ہیں جو عدالت میں بڑے فیصلے تبدیل کر دیتی ہیں اس کیس میں بھی ایسا ہے بہت کچھ تبدیل ہوا بہت کچھ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کچھ حالات جو ہے مقدمے کے مدعی کی جانب سے وہ بتایا جا رہے ہیں کہ کسی غرض کے لیے کسی مقصد کے لیے پولیس جو ہے وہ تمام تبدیلیاں کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر سینئر افسران بھی بیٹھے ہوئے ہیں آئی جی پنجاب کا ویجن بھی ہے جس میں وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ انصاف بھی ملے گا پرموشنیں بھی ہوں گی تھانوں کی حالت ازار بھی تبدیل ہوگی لیکن لوگوں کو پھر بھی انصاف بہتر طریقے سے پلے گا آئے روز ایسے کیسی سامنے آتے ہیں جس میں لوگ اپنی فریاد کرتے ہیں وزیراعلا پچاب صاحب سے درخواست کرتے ہیں آئی جی پنجاب صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ قانون کے تقاضے پولیس کی جانب سے پورے نہیں کیے جاتے ہیں اور اگر کیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ایسی ہوتی ہے کہ ملزم سزا نہیں پاک پاتے ہیں انہیں سزا نہیں ملتی ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ملزمان جیلوں سے باہر آ جاتے ہیں پھر اسی طرح کے کام کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے اس ماہ کی فریاد اس ماہ کا موقف سنایا دکھایا بھی تھا جس کے بعد ایس ایس پی ڈویسٹیگیشن جو ہیں وہ احکامات جاری کرتی ہیں کہ فوری طور پہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے ملزمان گرفتار ہوتے ہیں یا خود پیش ہوتے ہیں بارال انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن اب ملزمان کو سزا ملنی چاہیے اور سزا دینا یقیناً عدالت کا کام ہے عدالت تمام گواہوں کی تمام شواہد کی روشنی میں سزا دیتی ہے اگر شواہدی مضبورتی ہوں گے انویسٹیگیشن ہی بہترین طریقے سے نہیں کی جائے گی تو پھر ملزمان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اس سے پہلے جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو ہم نے موقف جانا تھا پولیس کا تو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود چودری انہوں نے ہمیں کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا کیا بیان ان کا سامنے آئے تھا جس میں اس وقت تک ملزم گرفتار نہیں ہوئے تھے اس وقت ان کا کیا کہنا تھا یہ ذرا آپ دوبارہ سنگیجئے دیکھیں یہ سبزہ زار میں تین بہینے پہلے ہوا بلکل اس میں جو مقتول نوید ہے بیسیکلی جب اس کو قتل کیا گیا تو یہ ایک نام معلوم پہ اوپر یہ ایف آئی آر ہوئی اور اس کی کوئی ایڈنٹیفیکیشن ہمارے پاس اور کوئی کلو نہیں تھا اور یہ ایک بلائنڈ مرڈر اور اس میں کوئی نومینیٹیڈ بھی نہیں تھا اور نہ ہی جو مدعی ہیں اس مقدمے کے ان کو بھی کسی قسم کا کوئی کلو نہیں تھا کہ کون ہو سکتا ہے جیرون جس نے اس کو نوید کو قتل کر دیا ہے سو اب اس پہ جو پولیس کی ورکنگ ہے وہ کافی ایکسرینسیب رہی پولیس نے جتنے بھی ٹیکنیکل ایویڈنسیز اکٹھے کیے سی سی ٹی ٹی فوٹیجز دیکھیں اس سے بہت زدہ ایک ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم اس کی ایڈنٹیفیکیشن کی طرف ہمارا جو ایک پروسس تھا وہ چل پڑا اس میں پھر وہی سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائی گئیں جو مقتول ہے اس کے جو مدعی بنے ہیں اس مقدمے میں ان کو دکھائی گئیں تو دے ور دے ور ایبل ٹو ایڈنٹیفائی کہ ہمارا اسے ملتا جلتا کچھ لوگوں کے ساتھ ایشو ہوا تھا تو وہ ہم اس کو بیک ٹریک کرتے ہوئے وین بی وینٹ ہم پیچھے گئے اس کی سیریز میں تو جو یہ مدعی جو اس مقدمے میں جو مقتول ہے نوید وہ اتھانا ہنجر وال کے ایک مقدمے میں ملزم ہے جنہوں نے اس پہ فائر کیے ہیں جو ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہمیں جو فائدہ ملا جو ہمیں ایک کلو ملا اور جس کو ایکچول میں اس مقدمے کی مدعی نے ایڈنٹیفائی کر لیا سو اس میں ہم نے پھر جیو فینسنگ کو بھی ایڈ کیا جس ٹو کوروبریٹ دے ایویڈنس کے یہی لوگ ہیں اس کو ہم نے ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد پھر جیو 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 پھر جی دیفنیٹلی ہر صورت جو بھی اور مزید ہمارے سے ہو سکا اور ہم کریں گے اور یہ دیفنیٹلی ان کو پکڑیں گے اور ان کو کیفلے کے دار تک پہنچائیں گے سبزہ زار کے علاقے میں جو نوجوان قتل ہوتا ہے اس کی سی سی ٹی بی فوٹیج بھی سامنے آتی ہے اور ملزمان اس کے گرفتار ہو جاتے ہیں اس وقت انچارج انویسٹیگیشن سبزہ زار ہمارے ساتھ ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو مقدمہ کے مدعی ہیں وہ انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس ملزم نے ہمارے بچے کو بھائی کو قتل کیا اس کو آگے پیچھے کر دیا گیا موٹر سائیکل پہ دو سوار تھے اور پیچھے والا شخص جو ہے وہ آگے ہو گیا آگے والا شخص پیچھے چلا گیا انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے یہ سارا کچھ نبی بخش واتس اپ انچارج انویسٹیگیشن ان سے جانتے ہیں واتس اپ ایک تو ہم نے اس پہ پہلے بھی پروگرام کیا تھا اور اس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اشتہاری کر دیا ہے ملزمان کو بہت جلد گرفتار ہوگا جب یہ مقدمہ درج ہوا تو آپ اس وقت انچارج انویسٹیگیشن نہیں تھے جب آپ آئے تو آپ کے آنے کے بعد یہ ملزمان گرفتار بھی ہو گئے کیوں گلا کر رہے ہیں مقدمے کے مدعی وہ کہتے ہیں کہ پولیس تاؤن نہیں کر رہی یا پولیس کوئی اصل ملزم کو آگے موٹر بائٹ پر کیا جا رہا ہے ملزم جو دوسرا تھا اس کو پیچھے کیا جا رہا ہے حقائق ہے کیا یہ جی چھبیس ساتھ دوزار تئیس کا ایک وقوع ہوا تھا جس میں دو ناملوم موٹر سیگل سواروں نے ایک بندے کو فائر مار کے قتل کیا جس کی ایک ایف ای 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 کتی بڑا چھونجا تانہ سبزہ زار میں درد جوج کی تھی اس کے ساتھ کیونکہ جب انہوں کو فوٹیج ملی ویڈیو میں دیکھا گیا تو پھر انہوں نے وہ جو ناملوم ملزمان جب انہوں نے دو ملزم جو کہ وہ ویڈیو میں دیکھے جا رہے تھے ان کو جو نظر آ رہے تھے انہوں نے دو بندوں کا نام دے دیا جس میں ایک آتف اسلام ہے اور ایک علی حسن ہے ٹھیک اب انہوں نے جو اپنا تتیمہ بیان میں ایک ذکر کیا کہ جو فائر مارنے والا ہے وہ ہے علی آتف آتھوری آتف اسلام اور جو بائک چلا رہا ہے وہ اس کا نام نے دیا علی اسنین ٹھیک ہے اب ملزم یہ دونوں نظر بھی آ رہے ہیں سب کو کہ یہ وہ ہی ہیں سیسی ٹی وی فوٹیج میں ہاں لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا کہ مجھے اس کو ہنڈر پرسن کو بندہ مچور کر کے کہہ سکتا کہ یہ یہ ملکل واضح نہیں ہے ان کی تصویر لیکن کیونکہ مدعی مقدمہ کی عذاوت پرانی پرانی جو چاری تھی وہ آتف اسلام کے بائک کو یہ مقتول جو نویز جس کی ڈیتھ ہوئی اس نے فائر مارا تھا ٹھیک ہے اور وجہ نات ان کی رائی جگڑا اس کے ساتھ ہی علی اسنین کے ساتھ نہیں تھی تو انہوں نے اپنا ایک جو بھی مشاورہ سے ایک تتیمہ بیان دیا تھا اس میں انہوں نے یہ شو کیا کہ جی فائر جو ہے آتف اسلام نے مارا ٹھیک ہے اور جو بائک چلا رہا ہے وہ علی اسنین نہیں ہے نا ٹھیک ہے اب یہ ملدم کیونکہ روح پوش ہو چکے تھے پلیس کی ایک ہی کاروائی ہوتی ہے کہ ایسے ملدم جو کہ دیدہ دلستہ طور پر روح پوش ہوتے ہیں اور پلیس ریسٹ ان کو نہیں کرتے تو ان کے ورن پر استیار لے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ایک پلیس فرکنگ میں ایک حصہ ہے اس میں جو صاحب کا تفتیشی سے رانا عمد راز صاحب انہوں نے دونوں ملدمان کے ورن پر استیار لے لیے اس میں کلیر نہیں مینشن کیا جاتا تفتیش میں کہ یہ رول رول انہوں نے لکھے ہیں انہوں نے صرف ملدم صرف نا پکڑنے کی وجہ سے دیدہ دلستہ طور پر روح پوش رہتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو ورن پر استیار لے کے چران کیا جاتا ہے خانہ نمبر دو میں اس کے بعد میری پوسٹنگ ہوئی ہے تین دس دوزار تیس کو میں انچار سبزہ زرار تو کیونکہ افسران کی انسٹرکشن ہوتی ہے کہ جو یہ سیاری ہیں خاص طور پر قطروں کے اور ان کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں لسٹ نے دیکھی میں نے ان کے نام تھے ہم میں نے وہ تھاپکا جو کہ انچار کے ساتھ طالب صاحب انفرکٹر صاحب آرڈری کار رہے تھے ان سے میں کوارڈینیشن کی ان سے پوچھا کہ یہ ملزمان کہاں پہ ہیں کیا ہے ان نے بتا کہ یہ روح پوش ہے تو یہ ریاستی تو ادھر کہیں ہیں انجربال سائٹ کے بارہ ہم نے اپنے ورکنگ شروع میں نے کر دی اور میں نے نتیس جارہ دوزار تیس کو یہ دونوں ملزمان ہم نے گرفتار کر دیتی اب جب گرفتار ہوتے ہیں تو پھر لازمی بات ہم ان کی تفتیش دریافت ہر چیز ہر پہلے اسے دیکھتے ہیں صاحب کا تفتیش بھی دیکھی جاتی ہے موجودہ پوزیشن بھی ساری دیکھی جاتی ہے تو اس میں جو ویڈیو بغیرہ جو نظر آج لیکن اس سے میں قبل آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس مدعی آتے رہے اچھا وہ آتے تھے اور آکے مجھے کہتے تھے کہ ہمارے ملزم میں انہیں تسلیح بھی دیتا تھا ہمارے ملزم ہم نے تسلیح بیان میں دیا وہی چلان ہونے چاہیے میں کہا یہ چلان تو وہی ہوں گے لیکن جو جو رول ہوگا وہی ہوگا کسی کا انہوں نے یہ مجھے کہ یہ ویڈیو میں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہے جو آگے چلا رہا رہا ہے اس کا نام ہے حلیس رین اور جو پیچھے ہے وہ ہے آتف حسنم پیچھے نے فیر ما رہا ہے اب ہم نے جب دیکھی سب کچھ اس چیز کو دیکھا کہ ملزم جو ہے وہ جو بائک سلالہ وہ ہائٹ وائز رمب ہے جو پیچھے بیٹھا ہوئے اس کا قرد چھوٹا ہے دونوں ملزمان کی پوزیشن بھی یہی تھی اس میں ہم نے پھر بھی دول گیا کہ جی دیکھ لیں ہمیں کیونکہ ہماری اداور جو ہے نا وہ فلاں بندے سے ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہی ہو بعد حال یہ بات ساتھ ساتھ چلتی ہے بندے ہم نے پکڑ لیے پکڑنے ایک بات انٹیروگیٹ کیا انٹیروگیشن میں یہ بات بہت کلیئے نظر آگئی کہ جو بائک سلالہ رہا ہے وہ آتف حسنم تھا ٹھیک ہے جو پیچھے تھا اس کا نام تھا علی اسرین یہ دونوں ملزمان بھی ہیں دوست بھی ہیں اس کے بائی جو یہ سائے ایک ہی ملزمانی کے رہنے والے تھے کیونکہ ان کا کمپروماز ہوا تھا پہل یہ جو واقعہ ہوا تھا جس میں وہ زخمی ہوا تھا اس کا آتف حسنم کا باعث اس میں انہوں نے اپس دونوں نے فری کہنے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ یہ اس ایرے میں نہیں رہیں گے آپ نے ادھر آنا نہیں ہے اس بیس پہ کمپروماز ہو کے ان کی بیل سیل جو بھی انہوں نے اپس میں سرا کی تھی تو اس وجہ سے یہ دونوں کی بات میں اپس میں مو ماری ہوئی کیونکہ یہ لڑکا جو مقتور تھا یہ اس کا ملے میں آنا جانا تھا تو ان کو یہ اچھا نہیں لگا گیا لوگوں نے بھی کہنا چھوکا دیا تھا نہیں تو یہ دونوں کے اپس میں مو ماری بھی ہوئ کیونکہ جو نوید جو تھا اس کا بھائی جو آتف حسنم کا جو زخمی ہوا تھا پہلے مقدمے پہ وہ تو سودیہ چلا گیا تھا یہ سودیہ سے واپس آیا ہوا تھا تو اس کو بھی اس تیس کا رانج تھا پھر انہوں نے اپس میں ایک دونوں سے کہ ہماری بھی اس طرح کی ہو چکی تھی تو اندیشہ تھا کوئی بھی کسی بھی اٹیک کر سکتا ہے تو یہ جو مدعی مقدمہ بھلکہ سیٹس پہ یہ ہے مجھ سے مجھ سے اس میں کوئی دین چودہ دن کا ہمارڈ ہم نے کروایا اس میں ہم نے اس مجھ سے مجھ سے موٹر سیکل رکوور کی پسٹل رکوور کیا اور ان کی ہنڈر پسند سیٹس فیکشن تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا نبی بخش صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مقدمے کا مدعی ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں جو موٹر سیکل استعمال ہوئی وہ کسی موٹر سیکل یہ کسی سے مانگ کے لائے تھے اور وہ بھی اس میں شامل تفتیش اس کو نہیں کیا گیا اس کے بارے میں کیا نسٹیش ہے یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بائیک دو تھی نا یہ انہوں نے ٹرانسور اپنے نام نہیں کر اچھا یہ جوزر یہی سے چلاتے یہی سے یہی کے پاس تھی وہی موٹر ہم نے لی کبھر میں جو وہ اس وقت استعمال میں تھی لیکن کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کہتے ہوں گے کہ نام ان کے نہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ استعمال ٹرانسور نہ کرائی نا بیسے تم ان کے زیر استعمال لی تھی ٹھیک ہے انہی کے زیر استعمال تھی اچھا آپ کہتے ہیں کہ وہ سیٹسفائی ہے اور آپ سے مل کے بھی گئے ہیں ہم نے پہلے بھی ان کا پروگرم کیا تو اس میں بھی جو اس کی مقتول کی والدہ ہے غم سے نیڈال تھی اس نے بڑے اپیلیں بھی کی آئی جی صاحب سے بھی اپیل کی سی ایم صاحب سے بھی اپیل کی کہ اس کے بیٹے کو نہ حق مارا گیا تو اس کے ملزم جو ہے نا وہ گرفتار ہونے چاہیے اب یقینا بیٹا تو ان کا گیا اس دنیا سے قتل بھی ہوا آپ نے اس کو گرفتار بھی کر لیا تو ایسی کیا قرنونی طور پر آپ ان کو مدد ان کی کر سکتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں ویسے ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے جو سی سی ٹی پی فوٹیج ہے اس پر ملزم جو فائر کرنے والا ہے اس پر ہی فائرنگ ڈلے گی جو سات موٹر سیکل چلا گیا آنے والا ہے اس پر وہی کام ڈلے گا تو کیا پھر وجہ کیا ہے کہ صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس نے فائرنگ کی وہ ہمارا اصل ملزم نہیں ہے جو موٹر سیکل چلا رہا تھا ان کے ساتھ اس کی اداوت تھی تو وہ کرے تو ان دونوں میں سے کس کو صلاہ زیادہ ہوگی وہ صلاہ سے بچ کون جائے گا اصل میں نا جو بھی مارے مددئی کسی مقدمہ کے بنتے ہیں نا ان کو فوکس یہ ہی ہوتا ہے کہ جن سے ہماری یہ دعوت ہے نا ہم اس کو مین تکھیں ٹھیک ہے اب جو کریکٹر رول ہوتا ہے کہ دو یا چار یا چھے بندے آتے ہیں کسی جگہ پر اٹیمٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو ان کی مددی سے نہیں لکھ سکتے جو جو جنون کسی کا میریٹ پر رول بنتا ہے وہ ہی رکھا جاتا ہے اس ہی میں ہم نے کیا اب ان کو یہ بات جو آپ نے کیا یہ مرشن نے کیا کہ ہم چاہتے ہیں میں کہے دیکھیں دو بندے بائیک پر اس کا پیچھا کر رہے ہیں وجہ نا تو آتف اسلام صحیح ہے نا آپ کی تو بائیک بھی چلا رہا ہے وہ پیچھا بھی کھا رہا ہے اس ہی نے اس کو کہا بلکہ ڈائلہ کہہ یہ کہ مار اس کو فائر مار اس کو اب دیکھ اتنا کافی ہوتا ہے کہ وجہ ناات بھی اس سے ہے دیکھیں کچھ لوگ تو شوٹر بھی یوز کر رہے ہیں آج کل ایسا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی بے شمار اصل موظم آپ نے اپنے کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیونکہ جرم جس نویت کا کسی نے کرنا ہے اس نے اس کی سزا ضرور بھگتا نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے تو ہم نے جو اس کے رول تھا جن دونوں کا وہ ہم نے سیم اسی طرح ہی لکھا ہے کہ وہ آگے چلا رہا وہ پیچھا کہا رہا اس نے بقیدہ اس کو کہا فائر مار اس نے فائر مارا تو یہ تین سو دو ہے ہر سزا سیم ہی ان کو نکلے گی انشاءاللہ تعالی اور ہم اس میں پوری کوشش کریں گے کہ اپنی ایویڈنس جو ہے بھر وقت کروائیں گے اور ان کو سزا کرائیں گے انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے اچھا کانون کے مطابق نبی بیقی صاحب جو تین سو دو دونوں نامزد ملزم ہیں اور وقوع کے وقت اکٹھے ہیں ہمراہی جو ہے وہ ساتھ اس کو فائر کرتے ہیں کانون کیا کہتا ہے کہ جو گولی مارنے والا ہے وہ قصوروار زیادہ ہے یا جو اس کو لانے والا ہے بائک پہ اس کا قصور کا مگنہ جائے کانون کیا کہتا ہے یہ اس میں نا ہم نے تین سو دو بڑا چوتیس ہم مشورہ ٹھیک ہے وہ ہم نے منشن کیا ہے جو اس میں میں نے چوتیس ازاد کیا ہے یعنی کہ دونوں ہم مشورہ ہوکے جگہ پہ جاتے ہیں کسی کو مارنے تو وہ سیم جو فینس ہو چکا ہے وہ سیم دونوں پہ اس پہ لگے تین سو دو بڑا چوتی میں یہ چلان ہوئے ہیں ہم مشورہ ہوکے نکلیتے ہیں ہم مشورہ ہوکے مارا ہے سیم سزا ہوگے انشاءاللہ تعالی نبی بخص صاحب تھے جی انچارج میسٹیگیشن سبزہ دار پہلے جو لوائکین تھے نوید کے وہ بڑا واویلہ کرتے رہے اس کی والدہ نے بھی اپیلیں کی کہ ملزم جو ہے اس کے بیٹے کے قاتل نہیں پکڑے جا رہے ہمارے ہی پروگرام جرم انجام میں انہوں نے فریاد کی اور نبی بخص صاحب ہی تھے جنہوں نے دونوں ملزمان کو گرفتار کیا اور ان کی موٹر سائیکل برامت کی اور ان کا اسلاح بھی برامت کر لیا یقینا جو واقعہ جس طرح سے ہوا جس طرح سے تفتیش ان کی کہتی ہے جس طرح سے وقوعے میں وہ جس جگہ پہ موجود تھے تفتیش میں زمنی میں وہی کچھ لکھا جائے گا اس کے باوجود اگر لوائکین اس انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں ہے تو اس پہ اور بھی بہت سارے فورم ہیں تبدیلی تفتیش میں جایا جا سکتا ہے اسی اور سے تفتیش کروائی جا سکتی ہے لیکن موجودہ انچارج انویسٹیگیشن جو خود اس تفتیش کی نگرانی بھی کر رہے تھے ملزم بھی انہوں نے گرفتار کیے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ جس طرح سے ہوا قاتل بھی یہی دونوں ہیں اور جس طرح سے موٹر بائک پہ بیٹھ کے وہ آئے اور انہوں نے قتل کی وعدت کی حق اور سچ کو ماندے ہوئے انہوں نے وہی تفتیش کی ہے یہ تھا آج کا جرم انجام نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نبیہ بات